یہ پرندے بھی آگ کے بالکل نزدیک ہوڑ رہے ہیں ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہئے اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ایک کھیت ہے جس میں فصل اٹھانے کے بعد آگ لگا دی گئی ہے میرے خیال سے ہی جانے ان جانے میں کئی زنگیوں کا قتل ہے یہ کیونکہ اس زمین میں اس سائیڈ پہ بھی آپ دیکھیں یہ کافی بڑا گاز تھا اس کے اندر کیڑے مکوڑے چوے چرن پرند تیتر بٹیر انڈے دیتے ہیں بچے دیتے ہیں گونسلے بناتے ہیں اور جب آپ آگ لگاتے ہیں تو آپ ان کا قتل کر دیتے ہیں خدارہ فصل اٹھانے کے بعد یہ کام نہ کیا کریں آپ اس گاز کو فالٹو کو نہیں رکھنا چاہتے جو انوانٹڈ ہے اسے کاٹ دیں سپریے کریں کوئی اور طریقہ کریں مگر جلائیں مت آپ نے تو اپنا رزق فصل یہاں سے اٹھا لیا مگر چرن پرند کا آپ نے جلا دیا انہوں نے ابھی یہ کھانا تھا اور ڈائریکٹلی آگ لگانے سے وہ بچارے جل جاتے ہیں کچھ اور یہاں ہو نہ ہو یہاں ہزاروں کیڑے مکوڑے ہوں گے ان میں جو آپ نے جلا دیئیں مار دیئیں قتل کر دیئیں سلام ورحمت اللہ کے آل ہیں اور یہ اکثر ہوتا ہے ہر سال ہر جگہ ہر ایریے میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایک جگہ نہیں ہے ہمارے پورے ملک کا یہی آل ہے آپ سفر کریں روڈوں کے ارد گرد کھرد کھلیانوں میں آپ کو ایسے نظارے ایسے سین دیکھنے کو ملیں گے چاہے میں ہوں یا آپ ہیں ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اس عمل کو روکنا چاہیے یہ دیکھیں آگ جل رہی ہے اور ساتھ آپ اس کے دیکھیں پرندے بھی اڑھ رہے ہیں اب ہو سکتا ہے ان بچاروں کے گونسلے ہوں گے وہ دیکھیں پرندے بھی آگ کی کنارے اڑھتے نظر آ رہے ہیں ایک تو بچارہ بالکل آگ کی نزدیک بیٹھا ہوا ہے اسے آگ کی تپش سیکھ بھی لگ رہے مگر وہ جا نہیں رہا وہ دیکھیں جی میں کیمرے کو تھوڑا زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ پرندے بھی آگ کی بلکل نزدیک ہوڑ رہے ہیں یا ان کے گونسلے ہیں یا یہ اناج جلتا اپنا رزق جلتا دیکھ رہے ہیں ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے اب اس سے آگے وہ خجور کا درخت ہے وہ بھی نیچے سے آل موسارا سوکا ہوا ہے اگر یہ آگے بڑھتی ہے تو اس پورے درخت کو جلا دے گی اور اس میں کئی پرندوں کے گونسلے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ ہم پہ اتنی سختی ہیں بارشیں نہیں ہوتی آئے دن ملک پہ کوئی نہ کوئی مسئیبت کوئی نہ کوئی عذاب رہتا ہے کبھی کرونا کی صورت میں کبھی گرمی کی صورت میں کبھی بارشوں کی زیادتی کی صورت میں ہمیں احساس کرنا چاہیے یہ دیکھیں درخت تو پرندوں سے بھرا پڑا ہے اس آگ کو کیسے بجایا جائے یا روکا جائے کہ یہ اس درخت تک نہ پہنچے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ایسے عمل کرنے سے روکے کائنڈلی اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں شاید ہمارے اس عمل سے کچھ پانچ پرسنڈ دس پرسنڈ لوگوں کو بھی نصیت ہو جائے وہ اس سے رک جائیں تو سمجھیں کہ ہمارا کام ہو جائے گا اللہ تعالی سب کو ہدایت دے اور نیک کام کرنے کیا حمد اور توفیق دے آمین